فوج اخراجات کم کر سکتی ہے تو سیول ادارے کیوں نہیں وزیراعظم نے تمام اداروں کو اپنا فیصلہ سنا دیا کہ فائد شعاری مہم پر سختی سے عمل کیا جائے بجٹ میں غریبوں پر کم سے کم بوجھ چالا جائے وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت اجلاس موشی ٹیم کی بجٹ سے متعلق بریفنگ عوام ان کے جہاں سے میں نہیں آئیں گے جو اپنا سکھ اور چین لینے کے لیے لندن گئے تھے وہ عوام کو بچین کرنے کے لیے واپس تشریف لائیں ہیں اعتجاج ان کا اینی حق ہے لیکن اس سے اعتجاج کی آڑ میں انتشار کی قطن کو اجازت نہیں دی جائے گی حکومت اقتصادی سروی ریپورٹ آج بجٹ کل پیش کرے گی پھر دوست عاشق عبان کہتی ہے بجٹ تحریک انصاف کے منشور کا اقاس ہوں گا وزیراعظم جلدی معاشی استحکام پر کون کو اعتماد ملیں گے اپوزیشن پر بھی تنگید بولی شہباد شریف لندن کے تفریحی دورے سے واپس آئیں اعتجاج اپوزیشن کا بنیاد حق ہے لیکن انتشار کی اجازت نہیں نئے بجٹ میں ٹیکسوں کی سونامی آنے کو تیار کول ٹرنگز کی دو سو پچاس میلی ریٹر بوتل پر ایک ارپیہ ٹیکس کی تجویز سگریٹ کے پیک پر دس ارپیہ ہیلتھ ٹیکس لگایا جائے کابینا ڈیویزن نے وزارت خزانہ، صحت اور ایف بی آر کو خط لکھ دیا گرم گرم جون اور سیاست میں بھی گرمہ گرمی شہر اقتدار میں بجٹ ہوگا اور پھر سیاستی ہنگامہ اپوزیشن کی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی تیاری عاصف زداری اور بلاول بھٹو کے اسلام آباد آمد آج سی ای سی اجلاس کی صدارت کریں گے نون لی کے پارلیمانی ایڈوائزی جوپ کا اجلاس بھی آج شہباد شریف کی صدارت میں ہوگا حکومت کے خلاف اپوزیشن کا مضبوط اتحاد بن چکا مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں ہم کو بار کرنا ہے اور آخری بار کرنا ہے میدان میں نئے جذبے کے ساتھ اترنا ہوگا ملکی معیشت تباہ ہو چکی متنازع الیکشن کا خاتمہ کرو ڈی آئی خان میں تقریب سے خطاب وزیر آزم نے مان لیا کہ مطالبات جائز ہیں تو پھر فرض بن کے وزیر آزم کا کہ ان جو شکایات ہیں ان کو دور دیا جائے تب ہی جا کے امن آئے گا اگر وہ شکایات دور نہیں ہوں گے تو اس سے بھی بوری حالت اولی علاقے میں خدا نہ کرے خدا نہ کرے عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسوند جارولی وزیر آزم پر برس پرے کہا یوٹر لینا بیکار لیڈر کی پہچان ہے حکومت نے مہنگائی سے لوگوں کی زندگی نشک کر دی اے پی سی میں ہمارے مطالبات کا خیال نہ رکھا گیا تو الگ ہو جائیں گے دولار سے زائد کے ایسٹس جو نے وہ ٹریسٹ ہیں اور پاکستان میں وہ کن انڈیویجولز کے ہیں وہ بھی اب تک تقریبا انڈیویجولز ٹریسٹ ہیں چھپیس ممالک سے ڈیٹا رسیب ہوا دس سے بارہ ہزار پروپرٹیز فیصل بوجہ اور خسرو بختیار کے خلاف شکایات نیب میں تصدیق کے مرحلے میں ہیں وزیراعظم کی موبن خصوصی ورائے تصاب شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ فیصل وارڈا کی جو پروپرٹیز بتائی جا رہی ہیں میرے خیال میں وہ ڈیکلیئر ہیں پاکستانیوں کے بیرونی ملک بارہ عرب ڈالرز کے احساسوں کا پتا چلا لیا پاکستان وار کانسل کا کرپ ججز کے خلاف ریفرنسز دائر کرنے کا اعلان ججز کی اہلیت اور کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹیاں تشریف وائس چیئرمنٹ پاکستان وار کانسل کے مطابق کمیٹیاں ایک مہینے میں ریپورٹ جمع کرائیں گی خبر پختونخواہ حکومت کا زمشدہ ازلام انتخابات ملتوی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو خط کہا سرحدی صورتحال کے باعث الیکشن کرانا مناسب نہیں افغانستان سے دہشت گردی کی کارروائیوں کا خطرہ ہے دو جلائی کو سولہ نشستوں پر انتخابات شیدیل ہے رفاع بطن کے لیے قوم کے بہادر سپوت ایک جسم ایک جا شہید لیفٹینٹ کنرل راشد بیک کا طالق ہنزا شہید میجر موئس کے راتی کے رہائشی کیپٹن عارف اللہ لکی مروت حوالدار زہیر شہید کا طالق چکوال سے قوم کے رکھوالوں کا تعلق مختلف علاقوں سے لیکن سب کے درمیان ایک رشتہ پاکستان کراچی کلپٹن میں سی ٹی ٹی اہلکار کا شہری پر تشدد اے اس پی کلپٹن کے مطابق دو گروہوں میں جھگڑا ہوا بجھا ایک لڑکی تھی سی ٹی ٹی اہلکار وہاں موجود تھا اہلکار اس جھگڑے میں کتنا ملوث ہے تفتیش کر رہی ہیں شہری پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہوئی تھی ہوا کی ایک اور بیٹی ظلم کا نشانہ بن گئی فیصلباز میں گھرے لو ملاتمہ پر تشدد سات سالہ ماریہ کے بازو چہرے اور کان پر تشدد کے نشانات مالک اور مالکن گھر چھوڑ کر فرات تشدد کرنے والے میاں بیوی کے خلاف ایف آئی آر درد گوجرہ میں جلاد بننے والے استاد کو زمانت مل گئی مشتاق نے سبق یاد نہ کرنے پر بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا واقعے کے کچھ روز بعد ویڈیو وارل ہونے پر پولیس ہوش میں آئی استاد کے خراف مقدمہ درج ہوتے ہی زمانت مل گئی میدانی علاقوں میں سورج کا پارا ہائی جیکب آباد میں گرمی کی ایک بار پھر ففٹی تربت میں پارا انچاس ریکارڈ لاہور میں پینتالیس ڈگری سے عوام بے حال کراچی میں درجہ حرارہ چھتیس ڈگری ریکارڈ ادھر بالا علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش اسطور میں آٹھ کالا میں تین میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئے بھارت پر ایک بار سے جنگی تینود سوار امریکہ سے مسلح儿 ڈرون تیارے خریدے گا امریکہ نے معاہدے کی منظوری دے دی امریکہ کی بھارت کو فضائی اور دفاع مزائل نظام کی فروغ کی بھی پیش کر ایسے پیش کرنیس برطانوی وزارت عظمہ کے امیدوار ساجد جاوید نے اپنا منشور پیش کر دیا کہتے ہیں میری توجہ تعلیم پر مرکوز ہوگی آدموں پاؤن سے دس سالہ تعلیمی پروگرام شروع کروں گا فرانس میں ایک اور انقلاب سر اٹھانے لگا فیلی جیکٹ احتجاز سرمایہ درانہ نظام کے خلاف احتجازی تحریک من گئی پیری سمیت مختلف شہروں میں عبام کا احتجاز صدر مکرون کا ستیفے کا پھر مطالبہ سلام پاکستان 24 نیوز ٹوڈیو سے میں ہوں زنیرہ علی اور میں ہوں زشان بشیر یوٹیوب پر براہ راست سیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش 24 نیوز ایش ڈی ہیڈ لائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات کی جانے بڑھیں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ قوم اقتصادی سروے آج پیش کیا جائے گا ریپورٹ کے مطابق حکومت معاشی اہداب حاصل کرنے میں ناکام رہی اس مشکل صورتحال میں نیا بجٹ کل پیش کیا جائے گا جس میں ٹیکسوں کا نیا ریلہ آنے کو ہوئے ایسے میں وزیراعظم نے بنی گالا میں معاشی ٹیم کے ساتھ اہم بیٹے کی جس میں بجٹ کے حوالے سے اہم معاملات زیرے بحث آئے وزیراعظم نے اجلاس کے شرکہ سے کہا کہ پاک فوج اخراجات کم کر سکتی ہے تو سبل ادارے کیوں نہیں کہ فائد شواری موہن پر سکتی سے عمل کیا جائے وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس منگل کو طلب کر لیا ہے جس میں بجٹ اہداف کی منظوری دی جائے گی نئے بجٹ کا مجموعی حجم چھ ہزار آٹھ سو ارب روپے کے لگ بک رکھنے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ ایف بی آر کے ٹیکس وصولیوں کا حدف پانچ ہزار پانچ سو پچاس ارب روپے ہوگا اقتصادی سروے ریپورٹ آج پیش کی جا رہی ہے جبکہ بجٹ کل پیش کیا جائے گا نئے ٹیکس لگنے کا امکان ہے اور ایسے میں مہنگائی کا ایک اور سونامی آئے گا وزیراعظم نے بنیگالہ میں موشی ٹیم کے ساتھ اہم بیتھک کی جس میں بجٹ کے حوالے سے اہم معاملات بھی زیر بحث آئے وزیراعظم نے اجلاس کے شرکہ سے کہا کہ پاک فوج اپنے خراجات کم کر سکتی ہے تو سبل ادارے کیوں نہیں کر سکتے کہ فائد شوار مہم پر سکتی سے عمل کیا جائے وزیراعظم نے وفاقی کا بینہ کا خصوص اجلاس منگل کو بھی طلب کر لیا ہے جس میں بجٹ اہداف کی منظوری دی جائے وزیراعظم عمران خان آج صبح نوہ وجہ قوم سے خطاب کریں گے وزیراعظم عمران خان کا خطاب سرکاری ٹی وی پر نشر کیا جائے گا جس میں وہ قوم کے نام اہم پیغام دیں گے ذرائع کے مطابق وزیراعظم اپنے خطاب میں قوم کو بجٹ پر اعتماد ملیں گے وزیراعظم عمران خان آج صبح نوہ بجے خطاب کریں گے عوام سے اور سرکاری ٹی وی سے یہ خطاب نشر کیا جائے گا ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم اپنے خطاب میں قوم کو بجٹ پر اعتماد ملیں گے حکومت کو مہنگائی کے چیلنج کا سامنا ہے پہلے مالی سال میں تمام تر کوششوں کے باوجود مہنگائی کی شرح میں ریکارڈ اضافے نے حکومت اور عوام کو پریشان کیے رکھا تفصیلات کے لیے آپ کو یہ ریپورٹ دکھاتے ہیں